السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل مولانا ازاد سکول ناندورہ میں میں ارشاد احمد زفر احمد حاضر ہوں آپ کے خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف آٹھ پی کا سبق نمبر تین قوت نمہ اور جزر المربع اس کا پیش نمبر چودہ پر آئیے ذرا یاد کرے اور آئیے سمجھ لے یہ دونوں بھی اس سیشن کے لیے ہمارے سلیبس سے حدف کر لیا گیا ہے وہ ہمارے اس سیشن کے سلیبس میں نہیں ہے مشک تین اشاریہ ایک کی طرف بڑھتے ہیں قوت نمہ کا استعمال کر کے زہر کے عادات لکھئے ہمیں قوت نمہ کا استعمال کر کے زہر کے عادات لکھنا ہے قوت نمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی عدد کو اگر ہم یہ دو لے اور اس کو اسی عدد سے چار بار ضرب کر دے تو ہم اسے مختصر طور پر لکھ سکتے ہیں دو کی قوت چار تو یہ جو دو کی قوت چار لکھا گیا ہے اس دو کی قوت چار کو ہم قوت نمائی صورت کہتے ہیں اور یہ چار اس کی قوت ہے چار کا مطلب یہ ہے کہ دو کو دو سے چار بار ضرب کی جاتی ہے اب یہاں پر ہمیں لکھنا ہے کہ تیرہ کا پانچ ہوا جذر تو جو عدد رہتا ہے اسے ہم پہلے لکھ لیتے ہیں یہ جذر ہے جذر کا مطلب ہوتا ہے بٹے میں تو پانچ ہوا جذر ہے اس لیے اس سے لکھا جائے گا تیرہ کی قوت ایک بٹے پانچ یہ پہلا تیرہ کا پانچ ہوا جذر اس کو اس کی قوت نمائی صورت میں ہم نے یہ لکھ لیے اس کے بعد دوسرا جو عدد ہے وہ ہے سترہ کا جذر المقب مقب اسے کہا جاتا ہے جب کسی عدد کو ہم اسی عدد سے تین مرتبہ ضرب دیتے ہیں تو جو عدد حاصل ہوتا ہے وہ اس عدد کا مقب کہلاتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں سترہ کا جذر المقب لینا ہے تو یہ ہو گیا سترہ جذر المقب مقب کا مطلب ہوتا ہے قوت تین اور جذر المقب کا مطلب ہوگا اس کی قوت ایک بٹے تین تو اسے سترہ کا تیسرا جذر بھی کہہ سکتے کہ سترہ کا جذر المربع اس کا مطلب ہے سترہ کی قوت ایک بٹے تین اگر یہاں پر آتا ہے سترہ کا جذر المربع تو جذر المربع کا مطلب ہوتا ہے اس کی قوت آئے بھی ایک بٹے دو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف تیس کا ساتوہ جذر تو سب سے پہلے اس تیس کو لکھ لیا جائے گا اور اس کا یہاں پر جذر دیا ہوا ہے اور وہ جذر کون سا ہے ساتوہ جذر ہے اس لیے اس تیس کی قوت ہو جائے گی ایک بٹے سا یہاں پر یہ اگزرسائز کا پہلا سوال کمپلیٹ ہوتا ہے جو دوسرا سوال ہے ہمارا وہ اس طرح دیا ہوا ہے قوت نمائی سورت میں سوال دیا ہوا ہے اسے اس طرح لکھنا ہے سوال نمبر دو درد زید قوت نمائی عداد کس عدد کا کون سا جذر ہے اسے لکھئے جو پہلا سوال تھا اس کے بالکل اپوزٹ کوئشن ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے انچاس کی قوت ایک بٹے دو تو قوت ایک بٹے دو ہے اس لیے اسے لکھا جائے گا فورٹی نائن کا جذر المربع دوسرا سوال ہے پاس سو بارہ کی قوت ایک بٹے نو تو اسے ہم لکھ سکتے پاس سو بارہ کا نوہ جذر اور آخر میں لکھا ہوا ہے سو کی قوت ایک بٹے انیس تو اسے لکھا جائے گا سو کا انیسوہ جذر یہاں پر یہ پہلی ایکسرسائز سفق نمبر تین کی کمپلیٹ ہوتی ہے مشک تین اشاریہ دو درد زیل جدال مکمل کیجئے پیول ہے جسے ہمیں مکمل کرنا ہے پاس سوال ہے جس میں سے ایک سوال سوڑ ہے اس کو دیکھ کر چار حل کرنا ہے نیچے میں نے دو لکھا ہوں دو آپ نے کر لینا نمبر شمار ادار جس جذر کی کونسے قوت اور کس قوت کا کونسا جذر تو یہ ہے دو سو پچیس کی قوت تین بٹے دو تو پہلے اسے جذر کے حساب سے لکھنا ہے تو ہم نے لکھے دو سو پچیس کے جذر المربے کا مکب اور اگر قوت تمہ کے حساب سے اسے لکھنا ہے تو لکھا جائے گا دو سو پچیس کے مکب کا جذر المربہ یہ دیا ہوا ہے کتاب میں اس کو دیکھ کر باقی کے سوالات لکھنا ہے اگلہ سوال ہے اکیسی کی قوت چھے بٹے سا تو اسے لکھا جائے گا اکیسی کے ساتھوے جذر کی چھٹی قوت دیکھ لیے اکیسی کے جو دیچے پہلے اسے لکھا جائے گا نصب نمہ میں جو ہے وہ تو ہم لکھے گی اکیسی کے ساتھوے جذر کی چھٹی قوت اب ادھر قوت نمہ ہی صورت میں لکھنا ہے تو ادھر لکھا جائے گا اکیسی کی چھٹی قوت کا ساتھوہ جذر اب یہاں پر قوت پہلے آئے گی تو اکیسی کی چھٹی قوت کا ساتھوہ جذر ایک اگزامپل اور کر لے گی سو کی قوت چار گھٹے سترہ تو اسے لکھا جائے گا سو کے سترہوے جذر کی چو کی قوت یہ جذر کی صورت میں کس جذر کی کونسی قوت اور ادھر قوت کی صورت میں لکھنا ہے تو پہلے قوت آئے گی تو ادھر آئے گا سو کی چوٹی قوت کا کتنا ہوا جذر ہے سترہوہ جذر اس طریقے سے دو سوال ہوں رہے جو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ سوال کتاب میں لکھا ہوا ہے سو کی قوت چار بٹے دس ہم نے یہاں پر اس سوال کو لیے سو کی قوت چار بٹے سترہ تو ہم نے اس حساب سے اسے لکھے سو کے سترہوے گذر کی چوتھی قوت تو جو سوال کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سوال کو آپ کو حل کرنا ہے سو کی قوت چار بٹے دس موسیقی